بھانگڑ ایک ایسا قلعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھوتوں کا نواز ہے سوریاس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے اس قلعے میں کہ کسی کو رکنے کی ازاجت نہیں دی جاتی اگر کوئی رک بھی جاتا ہے تو کیوں اسے آخر اپنی چاند سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے بھانگڑ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہم نے سنی ہیں بھانگڑ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں پتایا گیا ہے کہ یہاں پہ بھوتوں جیسا کچھ ہے اور کچھ میں کہا گیا کہ بھوتوں جیسا کچھ نہیں ہے کسی ویڈیو میں پرسٹ یہ نہیں بولا کہ بھوت ہیں یہاں لیکن پوزیٹیو اینرڈی یا نیکٹیو اینرڈی کے ٹرمز میں کسی کا ہونا تو جرور محسوس کیا گیا ہے سبھانگڑ کا کیا ہے رہ سے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے اور ادھیاس میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ قلعہ ایشیا کا سب سے بڑا ہارٹڈٹ پلیس ہے سو شروعات کرتے ہیں بھانگڑ کا یہ قلعہ راجستان کے چیپور جلے سے قریب اسی کلومیٹر دور الور جلے میں ستے تھے بھارتیہ پھراتتو ویبھاگ جو آج کی تاریخ میں اس کے لئے دیکھ ریکھ کرتا ہے ان کے خدائی سے اس بات کے پر آپ ثبوت ملے کہ یہ ایک شہر ایک پراشین ایتیاز ایک ستھل ہے اس ستھل میں موجود یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں کہنے میں یہ جہوری بازار کا حصہ کہا جاتا ہے یا جہوری بازار کہا جاتا ہے لیکن انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ یہاں اس شہر کے لوگ رہتے ہوں گے ان کے گھر ہوں گے ان کے دکانے ہوں گے جو اب محض بس کھنڈت عمارتی ہیں پراتتوی ویبھاگ نے یہاں آنے والے پری اٹکوں کو سکت ہی دایت دے رکھی ہے کہ سوریست کے بعد کوئی بھی ویکتی یہاں نہ رکھیں کہا جاتا ہے کلے میں کئی مندر بھی ہیں جس میں بھگوان، سومیشور، گوپینات، منگلہ دیوی اور گیشو رائے کی مندر پر مکھ تھے ان مندروں کی دیوارے اور کھمبے پر کی گئی نکاشی سے انتاجہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سموچہ کلہ کتنا خوبصورت اور بھوی رہا ہوگا بھانگڑ کی کہانی رحصے میں اور بڑی ہی روچک ہے پندرہ سو تیہتر ستابدی میں آمیر کے راجہ بھگونت داس نے بھانگڑ کلے کا نرمان کروایا تھا کلہ بساوڑ کے تین سو سالوں بعد تک آباد رہا سولویں ستابدی میں راجہ سوائیمان سنگھ کے چھوٹے بھائی راجہ مادو سنگھ نے بھانگڑ کلے کو اپنا نواز بنا لیا پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ کلہ اور یہ پورا شہر اجڑ گیا کہتے ہیں ایک شراب کے کارن یہ بھوٹوں کا بھانگڑ بن گیا کہتے ہیں کہ بھانگڑ کی راجکماری رانی رتناوتی بہت خوبصورت تھی اس میں راجکماری خوبصورتی کی چرچہ پورے راچے میں تھی کئی راجیوں سے رتناوتی کے لیے ویوا کے پرستاوا رہے تھے اسی دوران وہ ایک بار کے لیے سے اپنی سکھیوں کے ساتھ باجار میں نکلی باجار میں وہے ایک اتر کی دکان پر پہنچی اتر کو ہاتھ میں لے کر اس کی خوشبو سونگ رہی تھی اسی سمیں اس دکان سے کچھ دوری پہ سندو سیوڑا جی ہاں سندو سیوڑا یہ ایک ایسا نام جو اس کہانی میں بہت مہتپون کردار نبھاتا ہے ویکتی کھڑا ہو کر راج کماری کو نیہار رہا تھا اسی راجے کا رہنے والا تھا اور وہے کالے جادو میں مہارتی تھا کتھت روپ سے راج کماری کے روپ کو دیکھ کر وہے تانترک راج کماری پر موہت ہو گیا اور راج کماری سے پریم کرنے لگا راج کماری کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن راتناواتی نے کبھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا جس دکان سے راج کماری کے لیے اتر چاہتا تھا اس نے اس دکان میں جا کر راتناواتی کو بیجے جانے والی اتر کی بوتل پر ایسا کالا جادو اس پر وشی کرن کا مندر کا پریوک کیا جیسے ہی وہ اتر راج کماری کے پاس پہنچا رات راج کماری کو سچائی پتا چل گئی تو اس نے اس اتر کی شیشی کو پاس ہی ایک پتھر پر فیک دیا فیکتے ہی اتر کی شیشی ٹوٹ گئی اور اس پتھر پر بکھر گئی کالا جادو ہونے کی کارن پتھر اس تانترک سندو سیوڑا کے پیچھے پڑ گیا اور جا کر اس کے اوپر گر گیا اس کی وجہ سے سندو سیوڑا کی موقع پر موت ہو گئی لیکن مرتے مرتے اس تانترک نے ایسا شراب دیا کہ اس قلعے میں رہنے والے سبھی لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور دوبارہ جنم نہیں لیں گے ان کی آدمہ اس قلعے میں ہی بھٹکتی رہے گی آج 21 ستابدی میں بھی لوگ اس بات کو لے کر بھے کی بھانگڑ میں بھوتوں کا نواز ہے اگر آپ اس قلعے کی اندر کی اس دیواروں کو ٹوٹیو ہی دیواروں کو گھنڈت دیواروں کو دیکھیں گے تو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کون سی تراثدی رہی ہوگی جس کی وسیسی سے پورا کا پورا قلعہ ایسے کھنڈت ہو گیا اگر اندھیرے میں دیکھیں گے تو گندی پدبودار اور چمگادڑوں کو آپ ایسے اُلٹا لٹکے ہوئے دیکھیں گے ان کی آوازیں بہت ہی دراثنی لگتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی بھی طریقے کی لائٹ کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے اندھیرے سے بھرپور یہ گندے پدبودار آج کی تاریخ میں کمرے اور اوپر سے چمگادڑوں کا یہاں پر رہنا یہ اپنے آپ میں ہی اسے بہت ڈراثنہ بنا دیتا ہے میرا خود کا ایکسپیرینس جب میں اس جگہ پہ گیا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ دن میں یہاں پہ ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے لیکن ہاں جبھی بھی آپ کسی گہری جگہوں پہ جاتے ہیں جیسے کہ میں ابھی اس وقت ہوں اگر ایسی کسی جگہ پہ بھی آپ اندر گھستے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جو رونگٹے ہیں وہ تھوڑے سے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ ہاں مطلب کچھ ہے اور کچھ سے میرا مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہاں بھوتوں کا نواز ہے اس قلعے میں پورا گھومنے کے بعد اور اس قلعے کو ایسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورانے سمیں میں یہ قلعہ بہت خوبصورت رہا ہوگا جب یہ پورا بسا ہوا ہوگا اور آس پاس کے لوگوں سے یہاں کے لوکل سے بات کر کے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ بھوتوں جیسا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف باتیں محض باتیں سنسان اکیلا اور بجلی کی ویوستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ ایک رہسے میں قلعہ بنا ہوا ہے اور آکرشن کا گندر ہے جسے دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اسے ایشیا کا سب سے بڑا بھوتوں کا گڑ مانا جاتا ہے بھانکڑ امید کرتا ہوں آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اور اس ویڈیو میں دیئے گی ڈیٹیلز پسند آئی ہوں گی اور میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور فرس ٹائم اگر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دھنے بات موسیقی موسیقی موسیقی